آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی ہم نے کتاب المزارعہ پڑھنا شروع کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مزارعہ کہتے ہیں زمین کو بٹائی پر دینا یعنی کاشت کے لیے کسی کو زمین دینا اس شرط پر کہ پیداوار میں دونوں شریک ہوں گے دونوں شریک ہوں گے اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ امام عظم ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک جائز نہیں جبکہ صاحبین رحمہم اللہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے آگے سبق دیکھئے اگر مدت گزر گئی اور فصل تیار نہ ہوئی فصل نہ پکی میری کتاب میں وَلَمْ يُدْرَقْ لِکھا ہے بھئی را پر فتحہ لکھا ہے بھئی یہ درست نہیں ہے بھئی آدرہ کا یُدْرِقُ عربی میں کہتے ہیں کھیتی جب پک کر تیار ہو جائے یا پھل جب پک کر تیار ہو جائے تو کہتے ہیں آدرہ کا زرعو دیکھو معروف پڑھ رہے ہیں آدرہ کا زرعو کھیتی پک گئی یا پھل آدرہ کا سامارو پھل پک گیا بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ فعل لازم ہے تو یہ معروف ہی استعمال ہوگا کھیتی کے لئے بھئی آپ نے پڑھا کہ عقد مزارعات میں مدت کا متعین کرنا ضروری ہے اور شرط ہے مثلا مدت ذکر کی چار ماہ کی چار ماہ کی مدت ذکر کی اور چار ماہ گزر گئے پورے ہو گئے لیکن ابھی کھیتی پکی نہیں تیار نہیں ہوئی تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر جو زائد وقت ہوگا زائد وقت اس زائد وقت کا عجرے مثل دینا پڑے گا عامل کو کس کو دینا پڑے گا بھئی وہ شخص جو کھیتی کی حفاظت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے مدت تو پوری ہو گئی مثلا چار ماہ کا وقت تیہ ہوا تھا چار ماہ میں فصل تیار نہیں ہو سکی ابھی کم از کم ایک ماہ اور لگے گا بھئی یا جتنے بھی دن اور لگیں گے تو یہ باقی دن بھی وہ عمل کرے گا اور اس عمل کی اس کو علیدہ سے عجرتیں مثل دی جائے گی کہ اس جیسا کام کوئی شخص کرے تو اس کو کتنی عجرت دی جاتی ہے وہ عجرت اس کو دی جائے گی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ اب چار ماہ تو گزر گئے اب جو ایک ماہ زائد لگ رہا ہے تو اس دوران اس زمین والے کی زمین بھی تو مشغول ہے حقہ تو کتنے کا ہوا تھا چار ماہ کا اب ایک ماہ مزید اس کی زمین مشغول رہے گی تو اس کا کرایا عجرتیں مثل دینا پڑے گا اس زمین کے مالک کو عامل دے گا عامل کیا کرے گا زمین کے مالک کو اس زمین کا کرایا دے گا عجرتیں مثل دے گا اس جیسے زمین کا جو کرایا بنتا ہے ایک مہینے کا وہ دے گا اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا یہ جتنا حصہ اس کا ہے اس کے بقدر کرایا دے گا پورا کرایا نہیں دے گا مثلا نصف نصف تے ہوا تھا کہ فصل کتنی ہوگی نصف نصف تے ہوگی تو یہ جو ایک مہینے کے کی ہے تو عامل اپنی فصل کا کرایا دے گا یعنی یوں کو آدھی زمین کا کرایا دے گا اس کو پوری زمین کا کرایا نہیں دے گا کیونکہ آدھی فصل تو زمین والے کی اپنی ہے بھئی اور اگر حصے سلس اور دو سلس تے ہوئے تھے مثلا کام کرنے والے کو اقتہائی ملے گا سلس ملے گا اور زمین کا مالک ہے اس کو دو سلس ملیں گے تو کرایا بھی اسی کے بقدر ہوگا معلوم ہوا اب جو فصل کھڑی ہے زمین پر اس میں سے دو سلس زمین والے کے ہیں اور ایک سلس کس کا ہے عامل کا کام کرنے والے کا تو اب اس زمین کا جو تیسرا حصہ کرایا بنتا ہے وہ دے گا کیونکہ تیسرے حصے میں اس کی فصل ہے اور دو حصوں میں تو زمین کے مالک کی اپنی فصل ہے سورت سمجھ میں آگئے اب دیکھئے کتاب پر تو اگر وہ مدت جو تیکی تھی وہ گزر گئی اور فصل پکی نہیں ہے تیار نہیں ہوئی تو ادرہ کا یدری کیا معنی ہے فصل کا پک جانا فصل کا پخت ہو جانا تیار ہو جانا تو فین مزت المدت پس اگر وہ تیشدہ مدت گزر گئی ولم یدری کی ذرع اس حال میں کہ کھیتی تیار نہیں ہوئی پخت نہیں ہوئی فعل العامل اجر مثل نصیبی من الارض تو عامل پر یعنی کام کرنے والے پر اجر مثل نصیب جو اس کا حصہ ہے اس کے عجر مثل آئے گی اس کے مثل اس پر اجر مثل نصیب لفظوں پر توجہ کریں اجر مثل نصیب ترجم آخر سے کروں گا اس کا جو حصہ ہے اس کے برابر عجرت اس پر آئے گی اس کی عجرت آئے گی من الارض زمین میں یعنی زمین میں جتنی زمین میں اس کی فصل لگی ہوئی ہے اتنی ہی عجرت اس پر آئے گی اور زمین میں ساری تو اس کی فصل نہیں ہے آدھی یا دو سلوس تو کس کے ہیں زمین والے کے ہیں تو بس جتنا حصے تہہ ہوئے اس حصے کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس پر کتنا کرایہ بنتا ہے عامل پر ساری زمین کا کرایہ وہ نہیں دے گا تو اس کا عجر اس کی عجرت اس پر آئے گی یہاں تک کہ وہ فصل پک جائے وہ فصل پختہ ہو جائے بات سمجھ میں آگئی وہ چاہے بیس دن میں پختہ ہوتی ہے چاہے ایک وہ عجر مثل عجر مثل ماں ماں سے مراد زمین ہے اس زمین کا عجر مثل فی ہی نصیب جس میں اس کا حصہ ہے جتنی زمین میں اس عامل کا حصہ ہے اور اس عامل کی ساری فصل ہے یا آدھی فصل ہے ہاں تم گویا آدھی زمین میں اس کا حصہ ہے تو آدھی زمین چوتھا حصہ ملے گا اور تین چوتھائی فصل کس کی ہوگی مالک کی تو اس وقت کتنی زمین میں اس کا حصہ ہے چوتھے حصے میں ہے تو اس پر صرف چوتھا حصہ کرایا آئے گا تو اجر مثل ماں فی ہی نصیب ہو تو اس پر عجر مثل ہوگا ماں زمین کا جس میں اس کا حصہ ہے یہاں سے ایک اور ذابطہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اب تک تو جتہ ہوا تھا ساری محنت دیکھ بال خرچہ وغیرہ کس کے ذمہ تھا عامل کے ذمہ تھا عامل کے ذمہ تھا اب جو زائد مدت ہے اس میں جو خرچہ آئے گا وہ دونوں پر ان کے جو خرچہ ہوتا ہے مثلا پانی کا خرچہ ہے کوئی دوائی وغیرہ اوپر سپریگ کرنی ہے اس کا خرچہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کا خرچہ کرنا ہے تو وہ سارا خرچہ جتنا جس کا فصل میں حصہ اس پر اتنا آئے گا اور دوسرے پر اس کے مطابق آئے گا اگر فصل آدھی آدھی تیہ ہوئی ہے تو آدھا خرچہ ایک پہ آئے گا آدھا خرچہ دوسرے پر اور اگر ایک کے لئے سلس تھا دوسرے کے لئے دو سلس تھے تو خرچہ بھی اس سلس والے پر سلس آئے گا اور دو سلس والے پر دو سلس کا خرچہ آئے گا یہ معنی ہے وَنَّا فَقَتُ زَرْعِ عَلَيْهِمَا اور فصل کا خرچہ ان دونوں پر آئے گا بِالْحِصَسِ ان کے حصوں کے بقدر مثل اُجْرَتِ سَقْي جیسے کہ پانی پلانے کی اُجْرَت ہے یعنی سیراب کرنے کی اُجْرَت ہے وَغَيْرِ ہی یا اس کے علاوہ مِنَ الْعَمَلِ عَمَلْ میں سے یَقُونُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ الحِصَّتِ وہ ان دونوں پر ہوگا ان کے حصوں کے بقدر قَعَجْرِ الحَسَادِ وَالْرِفَاعِ وَالْدَوْسِ وَالْتَذْرِيَتِ جیسے کہ حساد حساد کا معنی ہے کاتنا کھیتی کا کاتنا حاک فتحہ کے ساتھ ہے قَعَجْرِ الحَسَادِ جیسے کہ کھیتی کاتنے کی اجرت ہے وَالْرِفَاعِ رِفَاعِ کا معنی ہے اٹھانا اٹھانا وَالْدَوْسِ دَوْسِ کا معنی ہے گاہنا فصل کو گاہنا وَالْتَذْرِيَتِ تَذْرِیَةِ کا معنی ہے اڑانا فصل کو اڑانا یہ کیا معنی بھئی دیکھو آج کل تو بڑا آسان فصل پک کر تیار ہوتی ہے اور مشینوں وغیرہ کی مدد سے ایک ہی دن میں ساری فصل کٹ بھی جاتی ہے دانے بھی الگ ہو جاتے ہیں اور منڈی میں بھی پہنچ جاتی ہے حالانکہ قدیم زمانے میں یہ کئی دن کا عمل ہوتا تھا اور بڑا مشکل کیونکہ اس وقت دھوپ سخت ہوتی ہے تو دھوپ کے اندر کام کرنا اور کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا تھا بھئی سب سے پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ فصل کو کٹا جاتا تھا اب کئی آدمی مل کر فصل کٹتے بھئی پور کھیت ہے چھوٹا کھیت ہو وہ تو آسان ہے لیکن بڑے کھیت ہیں بھی تو بہت تکلیف مشکل کام ہے تو کئی آدمی مل کر کٹتے اور وہ جو کٹتے جا رہے ہیں فصل اس کے بندل بناتے جا رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے وہ بانتے جا رہے ہیں رکھتے جا رہے ہیں تو یہ ہوا حساد بھئی کھیتی کا کٹنا اور یہ بڑا مشکل اور محنت طلب کام ہے بعض وقت اور مزدوروں کو بلوائی جاتا ہے ان کے ذریعے ساری فصل کٹوائی جاتی ہے پھر ان سارے جو بندل تیار ہو گئے کھیتی باندی ہوئی پڑی ہے جگہ جگہ پورے کھیت میں پھیلی ہوئی ہے اس سارے کو اکٹھا کرتے ایک جگہ پر اس کے لئے پھر کام کرنے والے چاہیے بھئی تو یہ ہے رفاع بھئی پہلا کیا تھا کھیتی کا کٹنا وہ تھا حساد اور یہ جو پھر ساری فصل کو اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا اس کو کہتے رفاع اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا کہ کوئی سخت اور ہموار زمین کے ٹکڑے پر جہاں وہ فصل اکٹھی کی ہے وہ اسی جگہ پر اکٹھی کرتے تھے جہاں ہموار اور سخت زمین ہوتی اس زمین پر وہ فصل کے بندل کھول کھول کر پھیلا دیے جاتے اور پھر اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے بیلوں کو فصل کے اوپر چلاتے چلاتے جا رہے ہیں مسلسل چلا رہے ہیں مسلسل چلاتے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو فصل چونکہ خوشک فصل سے نکلتے جا رہے ہیں نکلتے جا رہے ہیں تو وہ سارا دن ان کے اس کے اوپر چلاتے رہتے تھے بھئی اور مزید فصل ڈالتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ مزید سارا دن جب وہ اپنے قدموں سے ان کو رونتے رہے تو فصل اور دانے الگ الگ ہو گئے دانے فصل سے نکل آئے لیکن سارے پڑے اکٹھے ہی ہیں وہیں دانے ہیں وہیں بھوس ہے سارا کچھ وہیں پڑا ہوا ہے مکس پڑے ہیں جب سارے دانے الیدہ ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں گاہنا دوس 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 کا معنی ہوتا ہے قدموں تلے کسی چیز کو روندنا تو یہ جو گاہنا بیل کہ قدموں تلے یہ ساری فصل کو روندنا جاتا تھا یہ ہے دوس اور اردو میں کیا کہتے ہیں گاہنا اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا تھا کہ وہ جو فصل اور دانے یعنی بھوس اور دانے اکٹھے پڑے ہیں تو وہ بیلچیا نمہ چیزیں لے کر بیلچے جیسی اس فصل کو بیلچے میں دور سات آٹھ گز دور اس کو زور سے ہوا میں اچھال دیتے اب وہ ہوا چل رہی ہوتی تھی کچھ نہ کچھ تو وہ جو بھوس ہوتا تھا وہ پیچھے ہی رہ جاتا اور دانے سخت ہوتے تھے وہ سات آٹھ گز دور جا کر گرتے تھے اس طرح سار آہستہ آہستہ صفائی کی ضرورت ہوئی تو دوبارہ بھی اس کو اسی طرح کرتے تھے تو اس طرح پھر وہ دانے علیدہ ہو جاتے تھے اور بھوس علیدہ ہو جاتا تھا اس کو کہتے تھے تزریہ تزریہ یہ ہوا میں جو اڑا رہے ہیں اس کو پھینک رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یہ سارے ان دونوں پر ہوں گے جیسے کہ بھئی دیکھو بات انہوں نے کی کہ جب زائد مدت لگے تو زائد مدت میں خرچہ دونوں پر آئے گا صرف عامل پر نہیں آئے گا پہلے تو صرف عامل پر تھا لیکن اب جو زائد مدت لگ رہی ہے اس میں خرچہ دونوں پر آئے گا جیسے کہ کھیتی کے کاٹنے کی اجرت ہے اٹھانے کی اجرت ہے گاہنے کی اجرت ہے اور اس کو ہوا میں اڑھانے کی اجرت ہے سورہ سمجھ میں آرہی سوال یہ تو اس کام کرنے والے پر عجر آنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاہنہ وغیرہ دانے الیدہ کرنا یہ اجرت بھی کس پر آئے گی دونوں پر آئے گی تو یاد رکھنا بھئی چاہے کھیتی وقت کے اندر تیار ہو چاہے وقت کے بعد تیار ہو یہ جو عقد مزارعت کیا جاتا ہے جب کھیتی پاک جاتی ہے تو عقد ختم ہو جاتا ہے کھیتی جب پاک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو عمل ختم ہوا اب اس کے بعد یہ جو کھیتی کا کھٹ نا ہے گاہ نا ہے اور وغیرہ جو جو عمل ہے وہ چاہے ابھی مدت باقی ہی کیوں نہ ہو یہ دونوں پر آئے گا کیونکہ عقد کہاں تک مکمل ہو گیا کھیتی کے پکنے تک تو یہ اس کے اوپر زائد عمل ہے لہذا یہ دونوں پر آئے گا چاہے مدت کے اندر تیار ہو فصل چاہے مدت کے بعد تیار ہو بات سمجھ میں آگے اچھا لیکن یہ بھی یاد رکھو امام آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اس عمل میں دونوں شریک ہوں گے یہ کھیتی کاٹنے میں اٹھانے میں گاہنے میں اور اس کے دانے الگ کرنے میں اس صورت میں عقد مزارع فاسد ہو جائے لیکن امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہو گا اگر شرط لگا دی اور لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر شرط کے مطابق عامل ہی کو سارا کچھ کرنا پڑے گا اور یہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ امام سرخصی بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی یہی رواج ہے تعامل میں بتلایا تھا شرعی دلیلوں میں سے ہے تعامل کی وجہ سے بہت ایسے مسائل جو جائز نہیں ہوتے تعامل کی وجہ سے ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے تو امام سرخصی فرماتے کہ جائز ہے بھئی اور ہمارے علاقوں میں بھی عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک کھیتی کاٹنا وغیرہ سارا کس کے ذمہ ہوتا ہے عامل کے ذمہ ہوتا ہے تو اگر تعامل ہے تو یہ عامل ہی کے ذمہ ہوگا اور اس سے عقد فاسد بھی نہیں ہوگا لیکن اگر تعامل نہیں ہے پھر پھر اس کی شرط لگانے سے عقد کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں کہ اجر الحصادی جیسے کہ کھیتی کاٹنے کی اجرت ہے اور اس کو اٹھانے کی اجرت ہے اور گاہنے کی اجرت ہے اور تزریت اور ہوا میں اڑانے کی یا یوں دانوں کو الگ کرنے کی جو اجرت ہے کیونکہ یہ جو ہے ان دونوں پر آئے گی ان دونوں میں سے ہر ایک جو حصہ ہے اس کے بقدر اگر آدھا آدھا حصہ ہے تو آدھا خرچہ ایک پر آدھا خرچہ دوسرے پر اور اگر سلس اور دو سلس کی تقسیم کرنی ہے تو سلس والے پر سلس خرچہ اور دو سلس والے پر دو سلس خرچہ آئے گا پس اگر یہ عامل پر شرط لگائی گئی فساد تعقد کیا ہو جائے گا یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں مذکورہ چیزوں کی شرط کس پر لگائی گئی عامل پر لگائی گئی جیسے حساد رفاع دوست تذریعہ وغیرہ ان کی شرط اگر عامل پر لگائی گئی کہ یہ کام بھی اس کو کرنا پڑیں گے تو فساد تعقد فاسد ہو جائے گا لینہ شرط مخالف لمقتضا العقد کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو مقتضا عقد کے مخالف ہے مقتضا عقد کے عقد کے مخالف کیوں ہے کہتے ہیں فإن انتہالعقد تو عقد کیا ہو گیا انتہا کو پہنچ گیا عقد ختم ہو گیا توجہ ہے بتلا رہے ہیں بھئی یہ جو شرط لگا دی نہ کہ یہ کاٹنے وغیرہ کی عجرت کس پر ہے عامل پر یہ شرط مقتضا عقد کے خلاف اس لئے کیونکہ جب کھیتی پک گئی تو عقد کیا ہوا عقد ختم ہو گیا پورا ہو گیا اب اس عقد کے پورا ہو جانے کے بعد کے کاموں کی شرط آپ کس پر لگا رہے ہیں عامل پر یہ مقتضا عقد کے خلاف ہے عقد تو یہ تقاضی کرتا عقد کے دوران کوئی کام آئے وہ ٹھیک ہے آپ لگا سکتے شرط لیکن عقد کے مکمل ہونے کے بعد کی چیزوں کی شرط تو کسی پر نہیں لگا سکتے تو یہ شرط ایسی ہوئی مقتضا عقد کے خلاف ہے عقد اس کا تقاضی نہیں کرتا عقد تو تقاضی کرتا جب عقد ختم ہو گیا اب بات کی جیزوں کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا یہ مانا فَإِنَّ زَرْعَ اِذَا عَدْرَ اس لیے کیونکہ کھیتی صحیح تو یسح کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ شرط کو راجع ہے وہ ایسی شرط لگانا صحیح ہے وَاللَّزِمَهُ اور یہ اس پر لازم ہوگی لِلتعامل کس کی وجہ سے تعامل کی وجہ سے کہ لوگ باہم اس طرح معاملہ کرتے ہیں قَالَ الْإِمَامُ سَرَخْسِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ هُوَ الْأَصَحُ فِي دِیارِنَا امام سَرَخْسِ رَحِمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں هُوَ الْأَصَحُ یہی زیادہ صحیح قول ہے فِي دِیارِنَا ہمارے ہمارے علاقوں میں ہمارے علاقوں میں اسی طرح رائج ہے لوگ کھیتی کے کاٹنے وغیرہ کی سارا یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے عامل کے ذمہ تعامل ہے تو لہٰذا یہ جائز ہے تو کہتے ہیں هُوَ الْأَصَحُ یہی قول زیادہ صحیح ہے فِي دِیارِنَا ہمارے علاقوں میں لِوقوع التعامل تعامل کے واقع ہونے کی وجہ سے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں پر فَلْحَاصِلُ اب حاصل بتلانے لگے ہیں مزارعت کے باب کیا حاصل یعنی خلاصہ بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں فَلْحَاصِلُ تو حاصل یہ خلاصہ یہ کہ اَنَّ كُلَّ عَمَلٍ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ کہ ہر وہ عمل جو فصل پکنے سے پہلے ہو فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ تو وہ عامل پر ہوگا وَمَا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِمَا اور فصل پکنے کے بعد جو ہے وہ فَعَلَيْهِمَا بِالْحِصَسِ وہ ان دونوں پر ہوگا ان کے حصوں کے بقدر وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا ہوا عقد کب ختم ہوتا ہے عقد مزارعت جب کھیتی پک جائے پختہ ہو جائے تو کھیتی کے پختہ ہونے سے پہلے جو بھی عمل ہے وہ کس کے ذمہ ہوگا عامل کے ذمہ اور کھیتی کے پکنے کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ ان دونوں پر جن میں عقد مزارعت ہوا ہے ان دونوں میں ان کے حصوں کے بقدر دن دونوں پر آئے گا آگے دیکھئے بھئے کتاب المساقات ہی دفع الشجر الى من يصلحه کجزء من ثمره وَهِيَكَ الْمُزارعتِ حُکْمًا وَخِلَافًا وَشُرُوتًا آگے مساقات کا باب آگیا بھئے مساقات بھئے باغ دینا کسی کو بھئے مساقات اور مزارعت بلکل ایک ہی چیز ہیں فرق صرف اتنا کہ مزارعت میں فصل کے بارے میں عقد ہوتا ہے کس کے بارے میں فصل اور مساقات میں باغ پر یہی عقد ہوتا ہے مثلاً آپ کا ایک باغ ہے اور اس میں سینکڑوں درخت لگے ہوئے ہیں اب آپ کسی شخص سے عقد کرتے ہیں کہ بھئی اس باغ کا آپ نے خیار رکھنا ہے حفاظت کرنی ہے زائد شاخیں وغیرہ درختوں کی جو ہوں ان کی صفائی کرنی ہے ان کو کاٹنا ہے اور دیکھ بھال کرنی ہے درختوں کو پانی لگانا ہے اور جو اس سے پھل حاصل ہوگا وہ ہم دونوں آدھا آدھا کریں گے تو اس کو کہتے ہیں مساقات کیا کہتے ہیں مساقات مساقات سقیون سے ہے سقیون اور سقی کسے کہتے ہیں سیراب کرنا پانی پلانا تو اس میں بھی کیا ہے وہ صرف پانی پلاتا ہے مزارعات میں تو وہ فصل بھی کاشت کرتا تھا فصل بھی کاشت کرنا پڑتی تھی تو یہاں پر صرف وہ کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے زائد شاخوں کو کٹتا ہے اور پانی اس کو درختوں کو پانی لگاتا ہے تو اس لئے اس کو مساقات کہتے ہیں یہ مزارعات سے بہنی لحاظ الگ ہے کہ وہ فصل کے بارے میں ہے اور یہ باغ کے بارے میں وہاں بقیدہ بیج لگانے پڑتے ہیں پھر فصل اگتی ہے یہاں بیج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں درخت پہلے سے ہی تیار کھڑے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کتاب المساقات یہ دفع الشجری الامن یسلحو یہ حوالے کرنا ہے درختوں کو الامن اس شخص کے یسلحو جو ان کی دیکھ بھال کرے جو ان کی سلاح کرے یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے یہاں کاف کے بجائے باہ ہونی چاہیے بجز امن سمرہی پھلوں کے کچھ حصے کے بدلے پھلوں کے کچھ حصے کے بدلے ہوتا ہے یہاں قد کہ جو پھل تیار ہوگا آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا یا ایک سلس آپ کا ہوگا دو سلس میرے یا روبو آپ کا ہوگا تین روبو میرے تو یہ پھلوں کے کچھ حصے پر ہوتا ہے تو کاف کے بجائے یہاں کیا ہونا چاہیے یہاں باہ ہونی چاہیے بھئی تاریخ سمجھ میں آگئے بھئی یہ درخت کو حوالے کرنا ہے اس شخص کے جو اس کی اصلاح کرے یعنی دیکھ بال کرے خیال رکھے بجز امن سمرہی اس کے پھل کے کچھ حصے کے بدلے وَهِيَكَلْ مُزَارَعَتِ اور یہ مساقات کس کی طرح ہے مزارعت کی طرح ہے حکم حکم کے اعتبار سے بھی وَخِلَافًا اور اختلاف کے اعتبار سے بھی وَشُرُوتًا اور شرطوں کے اعتبار سے بھی کیا بتلایا کہ مساقات کس کی طرح ہے مزارعت کی طرح کس اعتبار سے حکم کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے جیسے مزارعت میں فتوہ اس کے صحیح ہونے پر ہے اسی طرح مساقات میں بھی فتوہ اس کے دونوں کا حکم ایک ہے مزارعت جائز تو مساقات بھی جائز اور اختلاف بھی اس میں اسی کی طرح ہے جیسے وہاں امام آزم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے تھے کہ مزارعت جائز نہیں اسی طرح وہ فرماتے مساقات بھی جائز نہیں اور جیسے وہاں پر صاحبین فرماتے تھے کہ مزارعت جائز ہے یہاں پر بھی صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مساقات جائز ہے وَشُرُوتًا اور شرطوں کے اعتبار سے بھی مساقات مزارعت کی طرح ہے جیسے اس کی جو شرطیں تھیں وہی ساری شرطیں یہاں پر بھی ہوں گی بشرتے کہ یہاں ممکن ہوں بشرتے کہ یہاں ممکن ہوں اگر ممکن ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے بھئی مثلا بیج کی وہاں بیج کی بھی شرط تھی کہ بیج کون لگائے گا بھئی یہاں تو بیج شرط لگ ہی نہیں سکتی تو جو شرطیں ممکن ہیں وہ اسی طرح ہوں گی جو ممکن نہیں وہ نہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر اب یہی تفصیل بیان کرنے لگیں کیا بتایا حکم سے کیا مراد ہے جو فتوہ ہے اس کے جواز پر اور خلاف سے کیا مراد ہے صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف اور شرطوں سے کیا مراد ہے جو یہاں پر ممکن ہیں وہ سب دوسری کوئی تفصیل اب کرنے لگیں کہتے ہیں فَإِنَّ حُكْمَ الْمُسَاقَاتِ حُكْمُ الْمُزَارَعَاتِ کہ مساقات کا حکم مزارعت کے حکم کی طرح ہے فِي أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى سِحْتِهَا انہوں نے کہا نا مساقات کس کی طرح ہے مزارعت کی طرح وہ تین چیزیں ذکر کی تھیں حکمًا وَخِلَافًا وَشُروطًا اسی کی تفصیلہ بیان کریں حکم بتلا دیا کہ دونوں کا حکم ایک ہونے کا مطلب یہ کہ فتوہ اس کے صحیح ہونے پر ہے اور اختلاف سے کیا مراد ہے وہ بتلانے لگیں وَفِي أَنَّهَا بَاطِلَةٌ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ خِلَافًا لَهُمَا کہ یہ مساقات باطل ہے امام صاحب کے نزدیک بخلاف صاحبین کی کہ ان کے نزدیک باطل نہیں وَفِي أَنَّ شُروطَهَا کَشُروطِهَا اور اس بات میں کہ اس کی شرطیں جو ہیں مساقات کی کَشُروطِهَا وہ مزارعت کی شرطوں کی طرح ہیں فِي کل شرطیں یمکنو وجودوها فِي المساقاتی ہر اس شرط میں جس کا وجود ممکن ہو جس کا ہونہ ممکن ہو فِي المساقاتی کس میں ہیں مساقات میں تو اس کا حکم اسی کی طرح ہوگا کہ اہلیت العاقدین جیسے عقد کرنے والوں کا اہل ہونا ان کا اہل ہونا یعنی عاقل ہونا وَبَيَانِ نَصِيبِ الْعَامِلِ اور جیسے کہ عامل کا حصہ بیان کرنا مزارعت میں بھی کیا تھا عامل کا حصہ بیان کیا جاتا تھا وَالتخلیتِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ وَبَيْنَ الْعَامِلِ اور نیز خلوت کرنا یعنی خالی چھوڑ دینا درختوں کو اور عامل کو عامل کو اور درختوں کو خالی چھوڑ دینا کہ وہ اس میں عمل کر سکے وَالشِرْكَتِ فِي الْخَارِجِ اور جیسے کہ پیداوار میں شرکت جیسے وہاں فصل میں شرکت ہوتی تھی یہاں پیداوار یعنی پھلوں میں شرکت ہوگی فَأَمَّا بَيَانُ الْبَذْرِ وَنَّحُوهُ باقی بیچ کو بیان کرنا یا اس جیسے اور کوئی شرط ہے فَلَا يُمْكِنُ فِي الْمُسَاقَاتِ وہ تو مساقات میں ممکن ہی نہیں کیونکہ یہاں تو درخت تیار کھڑے ہیں وَعِندَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى المُسَاقَاتُ جَائِزَةٌ امامِ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ مساقات جائز ہے وَالْمُزَارَعَةُ إِنَّمَا تَجُوزُ بھئی یاد رکھئے امامِ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رحمتاً وَاسِعا وہ فرماتے ہیں کہ مزارعت جائز نہیں مزارعت جائز نہیں مساقات جائز ہے مساقات جائز ہے ہاں اسی مساقات کے زمن میں مزارعت بھی جائز ہیں وہ کیا فرماتے ہیں مزارعت جائز نہیں لہٰذا آپ اپنی زمین دے کر کسی سے کام کروائیں اور پھر تیہ کریں کہ فصل آدھی آدھی ہوگی امامِ شَافِعِ رحمتا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں یہ عقد جائز نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہاں آپ اپنا باغ کسی کو دیتے ہیں سینکڑوں درخت ہیں لیکن درختوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمین پر ساتھ ہی فصل کاشت کرنے کا معاہدہ بھی کر لیتے ہیں کہ بیچ میں تم نے فصل بھی کاشت کرنی ہے تو یہاں اصل معاہدہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے کس کے بارے میں ہو رہا ہے مساقات وہ باغ کے بارے میں ہو رہا ہے لیکن زمناً جو خالی جگہ ہے بیچ میں درختوں کے وہاں مزارعت کا بھی عقد کر لیا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے اب یہ مزارعت کا عقد مستقل نہیں ہے بلکہ تابع ہے کس کے مساقات کے اگر مستقل ہوتا پھر جائز نہیں تھا گنجائش نہیں تھی لیکن مساقات کے زمن میں اس کے تابع رکھتے ہوئے اس کی گنجائش ہے اور جائز ہے اور وہ دلیل دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پر اصل عقد جو ہے وہ ہے مزارعت اس کے ساتھ مشابہت ہم دیکھیں گے مزارعت بالاتفاق تمام فقہہ کے جائز ہے مزارعت کسے کہتے ہیں مال ایک کا ہوتا ہے محنت دوسرے کی ہوتی ہے کاروبار میں اور پھر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو حصوں کے بقدر تقسیم کرتے ہیں آدھ آدھا تیہ کیا یا سلس اور دو سلس تیہ کیا جتنا بھی تیہ کر لیں اس کو کہتے ہیں مزارعت اور مزارعت جائز ہے بالاتفاق تمام فقہہ کے نزدیک تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مزارعت جو ہے اس کی توجہ ہے امام شافر ملک کس کو جائز قرار دیتے ہیں مساقات اور مزارعت کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں دیکھو اصل مشابہت دیکھیں گے مزاربت کے ساتھ جس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے وہ جائز اور جس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ نہیں وہ جائز بھی نہیں وہ فرماتے ہیں کہ مساقات کی مشابہت مشابہت مزارعت کے ساتھ زیادہ ہے اور مزارعت کی مشابہت زیادہ نہیں کس طرح اس بات کو سمجھ لو کہتے ہیں دیکھو مزاربت میں پیسے ایک کے ہوتے ہیں محنت دوسرے کی ہوتی ہے کس میں؟ مزاربت پیسے مال ایک کا ہوتا ہے محنت دوسرے کی ہوتی ہے اور جو نفع حاصل ہو وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں اصل مال کو تقسیم کرتے ہیں آپس میں؟ نہیں اصل کو نہیں کرتے صرف شرکت کس میں ہوتی ہے؟ نفع کے اندر بس اور بیعین ہی اسی طرح مساقات میں بھی ہے باغ یعنی درخت سارے زمین درخت ایک کے ہیں اور شرکت صرف کس کے اندر ہے؟ نفع یعنی پھلوں کے اندر شرکت ہے پھر درختوں میں کوئی شرکت ہوگی؟ کچھ درخت معامل کے ہو جائیں گے؟ نہیں درختوں میں کوئی شرکت نہیں ہے بلکہ شرکت کس میں ہے؟ صرف پھلوں میں یعنی نفع کے اندر شرکت ہے تو یہ بالکل مزاربت کی طرح ہوا مزاربت میں مال ایک کا تھا محنت دوسرے کی تھی اور نفع دونوں کے درمیان اس میں شرکت تھی تو مساقات میں بھی اسی طرح ہے زمین اور درخت ایک کے ہیں محنت دوسرے کی ہے اور نفع میں دونوں شریک ہیں جبکہ مزارعت میں ایسا نہیں ہے مزارعت میں مثلا میں نے آپ کو اپنی زمین دی کہ اس زمین میں بیج لگاؤ بیج آپ کا ہوگا یا بیج میرا ہو یا آپ کا ہو جس کا بھی ہو بیج لگانا ہے آپ نے محنت کرنی ہے فصل تیار کرنی ہے اور فصل آدھی آدھی ہوگی لیکن شرط یہ ہے پہلے میں اپنے بیج علیدہ کروں گا دس بوری بیج لگ رہے ہیں اس کھیت میں تو میں دس بوری علیدہ کروں گا باقی میں پھر ہم دونوں شریک ہوں گے اب مجھے بتائیے اگر بیجوں کے اٹھانے کی شرط لگا دیں تو عقد مزارعت کیا ہو جاتا تھا فاسد ہو جاتا تھا آپ نے پڑا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کھیت سے حاصل ہی دس بوری ہو کوئی آفت آ جائے اور اس دس بوری میں تو شرکت ختم کر دی آپ نے تو اب معلوم ہوا مزارعت میں ساری فصل میں شرکت کرنا پڑے گی جب ساری فصل میں شرکت کریں گے تو اصل کے اندر بھی شرکت آ گئی یا نہیں وہ جو دس بوری ہے بیچ میں شرکت صرف نفع میں ہے یا اصل سمیت سارے میں شرکت ہے بھئی کھیت سے سو بوری حاصل ہوئے تو دس بوری تو میرا اصل ہے نا میں نے لگائے ہیں کہ نہیں لگائے اس میں وہ تو میں نے لگائے ہیں لیکن جب فصل حاصل ہوتی ہے تو فقہہ فرماتے ہیں ساری فصل میں شریک ہونا پڑے گا وہ دس بوری علیدہ نہیں کر سکتے تو اب مجھے بتاؤ شرکت صرف نفع میں آئی یا اصل بھی اس ساتھ ہی شامل ہے اصل میں بھی شرکت آ گئی حالانکہ مزاربت جس کے ساتھ مشابہت ہم دیکھ رہے ہیں مزاربت میں تو صرف نفع کے اندر شرکت ہوتی ہے اصل کے اندر یعنی راس المال کے اندر شرکت نہیں ہوتی جبکہ مزارعت میں نفع کے ساتھ ساتھ اصل میں بھی شرکت لازمی ہوتی ہے اور اگر آپ اصل کو استثناء کرنے کہ اصل میں شرکت نہیں ہے میں دس بوری علیدہ پہلے نکالوں گا تو اس صورت میں تو عقد ہی کیا ہو جاتا ہے فاسد تو وہاں صرف نفع میں شرکت نہیں بلکہ اصل میں بھی شرکت ضروری ہے تو لہذا کس کی مشابہت ہوئی مساقات کی زیادہ مشابہت ہے مزاربت کے ساتھ یا مزارعت کی زیادہ مشابہت ہے مزاربت کے ساتھ مساقات کی اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ مسارعت کی مشابہت نہیں لہذا وہ جائز بھی نہیں اور مساقات کی مشابہت پوری ہے لہذا وہ جائز بھی ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا ہاں اسی مساقات کے زمن میں اگر آپ مزارعت بھی کرنا چاہتے ہیں درختوں کے بیچ فصل بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے وہ بھی جائز ہو گئے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى الْمُسَاقَاتُ جَائِزَةٌ کے امام شافر امالہ فرماتے ہیں المساقات جائز ہے وَالْمُزَارَعَةُ اِنَّمَا تَجُوزُ فِي زِمْنِ الْمُسَاقَاتِ اور مزارعت وہ تو مساقات کے زمن میں ہی جائز ہے یعنی ویسے جائز نہیں لِأَنَّ الْأَصْلَهُ وَالْمُزَارَبَتُ کیونکہ اصل کیا ہے اس باب کے اندر مزاربت ہے اس کے ساتھ مشابہت دیکھیں گے لِأَنَّ الْأَصْلَهُ وَالْمُزَارَبَتُ کیونکہ یہاں اصل جو ہے وہ مزاربت ہے وَالْمُسَاقَاتُ أَشْبَهُ بِهَا اور مساقات اس کے زیادہ مشابہ ہے لِأَنَّ شِرْكَةَ فِي الرِّبْحِ فَقَتْ اس لیے کیونکہ یہاں شرکت صرف کس میں ہوتی ہے نفع میں وَفِ الْمُزَارَعَتِ لَا تَجُوزُ الشِرْكَةُ فِي مُجَرَّدِ الرِّبْحِ اور مزارعات کے اندر تو صرف نفع کے اندر شرکت جائز نہیں ہے نفع کے اندر تو شرکت جائز نہیں ہے بھئی نفع کیا کہتے ہیں وہ ہوا مازاد علالبزری وہ جو بیج پر زائد ہے وہ جو بیج پر زائد ہے صرف اس میں شرکت جائز نہیں ساری میں شرکت کرنا پڑے گی آپ کہتے ہیں جی دس بوری تو میرا بیج ہے دس میں شرکت نہیں باقی میں صرف نفع میں ہم کیا ہو جاتے ہیں شریک تو آپ نے پڑا تھا کہ اس صورت میں یا قد صحیح نہیں عبارت بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں وَفِ الْمُزَارَعَتِ لَا تَجُوزُ الشِرْكَةُ فِي مُجَرَّدِ الرِّبْحِ مزارعات کے اندر صرف نفع کے اندر شرکت جائز نہیں ہے صرف نفع کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا مازاد علالبزری وہ جو بیج پر زائد ہے سو بوری حاصل ہوئی تو اس میں نفع کیا ہے دس بوری تو بیج کے ہیں تو نوے بوری یعنی نفع ہے لیکن صرف اس نوے میں شرکت جائز نہیں بلکہ سارے میں شرکت ضروری ہے سوائے مدت کے بھئے بتلا یہ رہے ہیں کہ مساقات مزارعات کی طرح ہے حکم کے اعتبار سے بھی مطن کو مطن سے ملاؤ حکم کے اعتبار سے بھی اختلاف کے اعتبار سے بھی اور شرطوں کے اعتبار سے بھی اور شرطوں میں تو ایک شرط مدت کی بھی تھی مزارعات میں مدت کا متعین کرنا بھی ضروری تھا تو اس کا استثناء کر گیا کہ باقی شرطوں کے اعتبار سے تو مساقات مزارعات کی طرح ہے اللہ المدتہ سوائے کس کے مدت کی مدت کی شرط یہاں نہیں ہے بھئی مدد کی شرط یہاں نہیں فَإِنَّهَا تَصِحُ بِلَا ذِكْرِهَا مُسَاقَات صحیح ہو جاتی ہے بغیر مدد ذکر کیے مزارعات میں مدد کا ذکر ضروری تھا لیکن مُسَاقَات مدد ذکر کیے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ وجہ اس کی یہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فصلوں کے پکنے کا وقت مختلف ہوتا ہے فصلوں کے پکنے کا وقت مختلف ہوتا ہے اور پھر ایک کھیت والا اگر بیس دن پہلے فصل کاشت کرتا ہے تو اس کی فصل بھی بیس دن پہلے تیار ہو جائے گی اور آپ ایک مہینہ لیٹ کرتے ہیں کچھ دنوں کا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھئی کہ ایک ہی دن سارے فصل کاشت کرتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے دس پندرہ دن بیس دن کا تو جب فصل جلدی لگائی جائے تو تیار بھی جلدی ہو جاتی ہے فصل مہینہ لیٹ لگائی ہے لیکن ابھی وقت ہے وقت ہوتا ہے نا فصل لگانے کا اس وقت سے لیٹ ہو جائے پھر تو نہیں ہو سکتا لیکن وقت کے اندر اندر تاخیر کچھ ہو جائے تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تو اگر فصل جلدی لگاؤ گے تو فصل جلدی تیار ہو جائے گی اور اگر ذرا دیر سے لگاؤ گے اسی مدت کے اندر اندر تو دیر سے تیار ہو گی لہذا فصل کے پکنے کا وقت متعین نہیں آپ نے زمین اپنی کاشت کے لیے دی اس نے اگر جلدی بیج بویا اور مدت کتنی مثل مقرر کی چار مہینے اگر اس نے جلدی فصل کاشت کی تو چار مہینے میں فصل تیار ہو جائے گی اور اگر ذرا لیٹ کرتا ہے تو فصل کیا ہو جائے گی اس سے زیادہ اتنے ہی دن زیادہ لے لے گی تو مزارعہ جو ہے اس میں مدت متعین کرنا پڑتی ہے کیونکہ فصل کے پکنے کا وقت مختلف ہوتا ہے نیز علاقوں کا بھی فرق ہوتا ہے جبکہ مساقات درختوں پر جو پھل آنا اور پکنا ہے اس کا وقت معلوم ہوتا ہے سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں کیونکہ وہاں تو آپ نے بیج نہیں لگانا وہ تیار درخت لگے ہوئے ہیں خود ہی ان پر پھول آئیں گے خود ہی ان پر آپ نے صرف حفاظت کرنی ہے پانی پلانا ہے خود ہی اس پر پھل آئے لگیں گے اور وہ پھل اسی مدت پر اسی وقت پر پک کر تیار ہو جائیں گے تو لہذا مساقات کا وقت ہے معلوم اور مزارعہ کا وقت کیا ہوتا ہے مجھول تو لہذا وہاں مدت متعین کرنا ضروری تھا یہاں مدت متعین کرنا ضروری نہیں کیونکہ مدت پہلے ہی معلوم ہے یہ معنی ہے تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مساقات کے اندر مدت کو متعین کرنا ضروری نہیں اس کی تیار کرنے کی شرط نہیں ہے بغیر مدت کو مقرر کیے بھی یہ عقد مساقات صحیح ہو جائے گا تو کہتے ہیں اللہ المدت سوائے مدت کے فئنہا تصح بلا ذکریہا یعقد مساقات صحیح ہو جاتا ہے بلا ذکریہا اے بلا ذکری المدتی مدت کو ذکر کیے بغیر ہی استحساناً استحساناً یہ جائز ہے بھئی بغیر مدت کے بھی اس لئے کیونکہ پھلوں کے پکنے کا وقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ پھلوں کے پکنے کا وقت معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی بیج لگانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اس موسم میں پھول آتے ہیں اور اس موسم میں پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں درخت پہلے سے ہی تیار ہیں آپ نے صرف حفاظت کرنی ہے اور پانی وغیرہ لگانا ہے زائد شاخوں کو کاٹنا ہے وغیرہ یہاں بھئی استحسان کا لفظ آیا اس کو سمجھ لیں یہ جگہ جگہ آئے گا بھئی خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لو یاد رکھو استحسان جو بھی شرعی دلیل ہر وہ شرعی دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے اس کو استحسان کہتے ہیں شرعی عدیلہ چار ہے نا قرآن حدیث اجماع اور قیاس تو جو بھی شرعی دلیل اس کے مقابلے میں قیاس آئے تو اس شرعی دلیل کو استحسان کہتے ہیں مثلاً ایک مسئلہ ہے آپ ایک دلیل ذکر کرتے ہیں قیاس سے قیاس عقلی دلیل آپ ایک عقلی دلیل ذکر کرتے ہیں اور مخالف جو ہے وہ قرآن سے کوئی دلیل ذکر کرتا ہے توجہ ہے قرآن سے کوئی آیت ذکر کرتا ہے تو دیکھو یہاں پر قرآنی دلیل آگئی کس کے مقابلے میں قیاس کے مقابلے میں تو اس کو استحسان کہیں گے یہ جو قرآنی دلیل ہے یہ جو آیت آپ نے ذکر کی اس کو کیا کہیں گے استحسان یا آپ نے ایک مسئلہ میں ایک عقلی دلیل پیش کی یعنی قیاس پیش کیا کہ عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے اور دوسرے نے مقابلے میں کوئی حدیث پیش کر دی تو دیکھو یہ جو دلیل ہے یہ جو حدیث دوسرے نے ذکر کی اس کے مقابلے میں کیا ہے قیاس ہے تو اس حدیث کو کیا کہیں گے استحسان کیا کہیں گے استحسان یا آپ نے کوئی عقلی دلیل ذکر کی اور مخالف نے جو ہے اجماع کو ذکر کیا دلیل کے طور پر تو دیکھو یہ اجماع ایسی دلیل ہے جس کے مقابلے میں اس وقت کیا پیش کیا گیا تھا قیاس تو اس اجماع کو کیا کہیں گے استحسان کہیں گے بات سمجھ میں آگئی تو استحسان ہر وہ دلیل ہے ہر وہ شرعی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس ہو اگر قیاس مقابلے میں نہیں ہے پھر اس کو استحسان نہیں کہیں گے تو ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں کیا آ جائے قیاس آ جائے تو اس شرعی دلیل کو کیا کہیں گے استحسان لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاق ہوتا ہے قیاس خفی پر کس پر یاد رہے کھو قیاس جو ہے عقلی دلیل یہ دو قسم پر ہے یہ جو قیاس ہے نا قیاس یہ دو قسم پر ہے ایک کو کہتے ہیں قیاس جلی ایک کو کہتے ہیں قیاس خفی ایک کو قیاس جلی اور ایک کو قیاس خفی قیاس جلی نام سے پتا چاہ رہا ہے جو جلی ہو ظاہر ہو اقل جلدی اس تک پہنچ جائے اقلی دلیل ہے اور اقل جلدی اس تک پہنچ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس جلی اور بعض اوقات اقلی دلیل ہوتی ہے لیکن غور زیادہ کرنا پڑتا ہے گہری بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قیاس خفی کیا کہتے ہیں ہے عقلی دلیل لیکن تھوڑا سا غور زیادہ کرنا پڑتا ہے ذہن فورا نہیں پہنچتا خوب غور و فکر کریں گے پھر پہنچے گا تو اس کو کہتے ہیں قیاس خفی نام سے ہی پتا چاہ رہا ہے قیاس جلی جو ظاہر ہے جلدی اقل پہنچتی ہے اور قیاس خفی خفی کا معنی چھپا ہوا پوشیدہ جو ظاہر چھپا ہوا ہے گہری بات ہے اور غور و فکر کریں تو پھر ذہن وہاں تک پہنچتا ہے تو قیاس کتنی قسم کا دو قسم کا ایک قیاس جلی اور ایک قیاس خفی ہیں دونوں قیاس ہی اقلی دلیلیں ہیں تو یہ جو قیاس خفی ہے زیادہ تر اس پر استحسان کا اطلاق ہوتا ہے تو عموما جب کتابوں میں استحسان ہے تو زیادہ تر یہی مراد ہوتا ہے قیاس خفی بات سمجھ میں آگئی لیکن قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو ابھی میں نے بتایا تھا ہار وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں کیا آ جائے قیاس تو اس کو کیا کہتے ہیں استحسان تو یہاں بر بھی اسی طرح ہے ہار وہ قیاس خفی جس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی ہو تو اس قیاس خفی کو کیا کہتے ہیں استحسان یہ یاد رکھو قیاس چاہے کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو کتنا ہی خفی کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں اگر قیاس جلی نہیں ہے تو اس کو قیاس ہی کہیں گے استحسان نہیں کہیں گے استحسان کب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی ہو بات سمجھ میں آگئی تو قیاس اگر خفی ہو تو ہر حال میں اس کو استحسان کہیں گے قیاس اگر خفی ہو تو کیا اس کو ہر حال میں استحسان کہیں گے نہیں کب کہیں گے جب مقابلے میں قیاس جلی ہو اگر قیاس مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے تو اس کو بھی قیاس ہی کہیں گے استحسان نہیں کہیں گے جتنی بھی گہری بات کیوں نہ ہو تو یہ زیادہ تر قیاس خفی مراد ہوتا ہے اس سے اور نیز اس کو استحسان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے استحسان استحسن کا معنی پسندیدہ ہونا اچھا ہونا مستحسن اس کام کو کہتے ہیں جو اچھا ہو پسندیدہ ہو تو اس کو بھی استحسان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے اس لئے اس کو استحسان کہتے ہیں مجھے بتائیے آپ کہ مساقات میں مدت کی شرط لگائی جائے کہ شرط ذکر کرنا پڑے گی شرط جس نے ذکر نہ کی تو عقد کیا ہو جائے گا فاصل ایک صورت یہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں جی مدت کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کے لیے کس میں آسانی ہے جس میں مدت کی شرطن نہ ہو بھئی دیکھا یہ اس لیے مستحسن ہوا پسندیدہ ہوا اس یہاں پر بھی مدت کے ذکر نہ کرنے کی بات ہو اور یہ اس کو استحسان کہا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں استحساناً کہ یہ استحساناً صحیح ہو جاتا ہے فَإِنَّ الْإِدْرَاكِ سَمَرِ وَقْتًا مَعْلُومًا اسی لیے کیونکہ پھل کے پکنے کیلئے ایک معلوم وقت ہے تو یہاں استحسان سے کیا مراد ہے قیاس خفی توجہ ہے میں نے کیا کہا تھا استحسان کا زیادہ تاری اطلاق کس پر ہوتا ہے قیاس خفی پر لیکن مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی تو یہاں پر بھی مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے قیاس جلی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مدت ذکر کرو مدت مجہول ہوگی تو عقد فاسد ہونا چاہیے قیاس جلی کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ مدت کو مدت ذکر کرو مدت متعین ہونی چاہیے اگر آپ ذکر نہیں کریں گے مدت تو مجہول ہو جائے گی تو لہٰذا اس صورت میں اس کو کیا ہونا چاہیے فاسد ہونا چاہیے لیکن استحساناً بتلایا کہ استحسان قیاس خفی کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا قیاس خفی کیا کہ پھلوں کے پکنے کے عموماً وقت کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے تو یہ قیاس خفی ہے اور اسی لئے اس کو استحسان کہا اور اس کے مقابلے میں قیاس جلی میں نے ذکر کر دیا وَتَقَعُ عَلَىٰ أَوَّلِ سَمَرِنْ يَا خُرُوجُ اور یہ واقع ہوگی یہ مساقعات عَلَىٰ أَوَّلِ سَمَرِنْ پہلے پھل پر یا خُرُوجُ جو پیدا ہو بھئی دیکھئے آپ نے مدت تین نہیں کی میں نے اپنا باغ آپ کو دے دیا کہ تم نے درختوں کا خیار رکھنا ہے زائد شاخیں وغیرہ کارٹنی ہے صفائی کرنی ہے پانی لگانا ہے اور جو پھل آئے گا وہ آدھ آدھ ہم دونوں تقسیم کریں گے ہم نے مدت نہیں مقرر کی اس کو ذکر ہی نہیں کیا تو اس صورت میں یاقد صحیح ہو جائے گا اور پہلے پھل کے پیدا ہونے تک یاقد رہے گا میں نے اور آپ نے یاقد کر لیا تو اب صرف اسی سال پھل آئیں گے یا ہر سال پھل آتے ہیں ہر سال اس سال بھی آئے گا اگلے سال بھی آئے گا اس سے اگلے سال بھی آئے گا لیکن یہ پہلے ہی پھل پر واقع ہو گئی آقد جب ہم نے مدت مقرر نہیں کی لہذا اس دفعہ اس سیزن میں جو پھل آ جائے گا تو یہ آقد ختم ہو جائے گا جب وہ پھل پک جائے گا اگلے سال کے لئے الائدہ پھر آقد کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی تو پہلے پھل سے یہ مراد ہے جو اس سیزن کے اندر جو پھل آئیں یہ معنی نہیں کہ شروع والے دو چار پھل پک گئے تو آپ کہیں یہ شروع والے پھل ہیں نہیں نہیں اس سیزن میں جو پھل آئے گا وہ سارا مراد ہے اگلے سیزن کے لئے پھر الگ معاہدہ کرنا پڑے گا پہلے موسم کے اندر یعنی پھل تو ہر سال اس موسم میں وہ پھل اس طرح پر لگتا ہے اور آپ نے بغیر مدت بیان کی عاقد کر لیا عاقد کر لیا تو اس صورت میں جو پہلے موسم میں پہلی مرتبہ جب پھل آ جائے گا تیار ہو جائے گا تو یہ عاقد مکمل ہو جائے گا اگلے موسم میں دوبارہ جب پھل آئے گا اس کے لئے الائدہ عاقد کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے جب مدت مقرر نہیں کی تو وَتَقَعُ عَلَىٰ أَوَّلِ سَمَرِيْا خُرُجُكِ یعاقد واقع ہو جائے گا پہلے پھل پر جو پیدا ہو جو پہلا اس مرتبہ پھل آئے گا درختوں پر اس سیزن میں وہ مراد ہوگا وَإِدْرَاقُ بَذْرِ الرُّتْبَتِكَ اِدْرَاقِ سَمَرِي وَإِدْرَاقُ بَذْرِ الرُّتْبَتِ رُتْبَة جو ہے نا رُتْبَة ویسے تو کہتے ہیں سبزی اور ترکاری سبزی کو کہتے ہیں جس سے سالن وغیرہ بنایا جاتا ہے لیکن یہاں رتبہ سے مراد ایک خاص گھاس ہے بھئی گھاس جو جانوروں کے لئے بطور چارے کے استعمال ہوتی ہے اور یہ آگے آپ کو بتلائیں گے بھی کہ اس کو سال میں کئی دفعہ کاٹتے ہیں چارے کے طور پر کاٹ لیا پھر ایک دو مہینے میں پھر دوبارہ وہ اگاتی ہے پھر کاٹ لیتے ہیں پھر اگاتی ہے تو یہ جانوروں کے لئے بطور چارے کے استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں رتبہ اور اسی میں پھر بعض اوقات کہتے ہیں اس کو کچھ حرصے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو شروع میں تو یہ سبز ہے نا چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن چھوڑ دیا جائے تو پھر آہستہ اس پر بیج بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہ خوشک بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بیج حاصل کر لیے جاتے ہیں پھر کہیں اور پر کسی اور جگہ اگانی ہو تو یہ بیج کام آئیں گے تو یہ چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور بیج اگان بیج حاصل کرنے کے لئے بھی اس کو اگایا جاتا ہے اب کوئی اس یہ جو گھاس ہے یہ جو چارہ ہے اس پر عقدیں مساقات کرتا ہے اور یہ بھی ایک دفعہ اگا دیا بس یہ لگا ہوا ہے آپ کاٹتے جائیں ہر دو مہینے میں آپ یہ پھیرا جائے گا بار بار بیج نہیں ڈالنا پڑتا تو اس میں بھی دیکھو مساقات ہوگی بیج ڈالنا پڑتا ہے نہیں تو کیا اس کے اندر مساقات کر سکتے ہوگی کہتے ہیں ہاں بھئے اس میں بھی مساقات کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جب بیج پک جائے وہ اسی طرح ہے جیسے درختوں پر پھل پک جائے تو جیسے درختوں پر پھل پکنے سے عقدیں مساقات پورا ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اس رتبہ کے جب بیج پک جائیں گے تو اس پر بھی عقدیں مساقات پورا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِدْرَاكُ بَزْرِ الرُّتْبَتِ اور پک جانا رتبہ کے اس چارے کے بیجوں کا کا ادراکی سمری یہ اسی طرح ہے جیسے پھلوں کا پک جانا جیسے پھلوں کے پک جانے سے عقد مصاقات پورا ہو جاتا تھا اسی طرح یہاں پر بھی بیچ کے پکنے پر عقد مصاقات پورا ہو جائے گا تو کہتے ہیں الرُّتْبَتُ بِالْفَارْسِيَتِ سیستے تر رتبہ جو ہے اس کو فارسی میں سیستے تر کہتے ہیں سیستے تر تر کا منہ گیلا بات سمجھ میں آرہی ایک یہ ہے نا کہ گیلا وہ سبز ہی ہوتا ہے سبز ہی اس کو کاٹتے ہیں اور چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اس کو خوشک ہونے دیں تو وہ تو پھر خوشک ہو جائے گا تو یہ سیستے تر گیلی گھاس ہے یعنی سبز گھاس ہے یوں کہو سبز گھاس ہے کوئی پتے وغیرہ یا کچھ ہوگی بھئی صورت اس کی تو کہتے ہیں اَرْرُتْبَتُ بِالْفَارْسِيَتِ سیستے تر رتبہ جو ہے اس کو فارسی میں سیستے تر کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا دَفَعَتِ رُتْبَتُ مُسَاقَاتًا کیونکہ رتبہ جب حوالے کر دی جائے دفعہ کا معنی حوالے کرنا جب حوالے کر دی جائے اَرْرُتْبَتُ یہ چارہ جو ہے یہ حوالے کر دیا جائے مُسَاقَاتًا بطورِ مُسَاقَات کے لَا يَشْتَرِتُ بَيَانُ الْمُدَّتِ تو شرط نہیں ہے مدت کو بیان کرنا اس میں بھی مدت کو بیان کرنا شرط نہیں فَإِمْتَدُّ إِلَى إِذْرَا کی بَذْرِ الرُتْبَتِ تو یہ عقد لمبا ہوگا بھئی اس میں بھی تو مدت ہونی چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی مدت کی ضرورت نہیں جیسے وہاں پر پھلوں کے پکنے کا وقت معلوم ہے اسی طرح اس کے بیچ کے پکنے کا وقت بھی معلوم ہے تو کہتے ہیں فَإِمْتَدُّ إِلَى إِذْرَا کی بَذْرِ الرُتْبَتِ تو یہ عقد لمبا ہوگا اس چارے کے اس گھاس کے بیجوں کے پکنے تک فَإِنَّهُ كَإِذْرَا کیسَّ مَرِ فِي شَجَرِ کیونکہ یہ جو بیجوں کا پک جانا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پھلوں کا پک جانا فِي شَجَرِ درختوں میں اقولو یہاں سے آپ شارحِ وقایہ فرمارے کہتے ہیں بھئی ماتن نے تو یہ ذکر کیا کہ رتبہ میں بھی مساقات جائز ہے اس میں بھی مدت کو متعین کرنا ضروری نہیں اور یہ کب تک مدت ہوگی جب بیج پک جائیں بیج پک جائیں تو شارح آپ کو بتلائیں گے صاحبِ شرحِ وقایہ کہ بھئی یہ جو رتبہ ہے نا اس میں ہمیشہ بیج ہی نہیں مقصود ہوتے کبھی چارہ بھی مقصود ہوتا ہے چنانچہ اس کو بار بار کٹتے ہیں اور وہ اگتا جائتا ہے بہتہ کہ سال میں چھ سات دفعہ یا اس سے بھی اس کو زیادہ کٹ لیتے ہیں اور یہ بار بار اگ آتا ہے تو کبھی چارہ ہی مقصود ہوتا ہے اور کبھی بیج مقصود ہوتا ہے جب بیج مقصود ہوتا ہے تو ایک دفعہ کٹ کے بس چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ یہ جب خوشک ہو جاتا ہے بیج تیار ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو اگر بیج کے لیے ہے پھر تو بات ظاہر ہے جب بیج پکے گا یہ عقد مساقات کیا ہو جائے گا پورا ہو جائے گا اور اگر بیج مقصود نہیں ہے بلکہ چارہ ہی مقصود ہے گھاس ہی مقصود ہے تو کہتے ہیں پھر پہلے جو سال ہے اس میں عقد صحیح ہوگا کس میں پہلے سال میں کس میں مدد نہیں مقرر کی لیکن بیج نہیں لینے چارہ ہی لینا ہے تو کہتے ہیں پہلے سال کے اندر کا عقد صحیح ہوگا پہلے سال کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سال کیونکہ سال تو ذکر ہی نہیں کیا سال ذکر کر دیتے پھر تو ٹھیک تھا سال تو ذکر ہی نہیں کیا معنی یہ ہے کہ اسی سال اس عقد کے بعد جب پہلی مرتبہ چارہ تیار ہو جائے گا پورا اور پھر کٹا جائے گا تو اس پر عقد ختم ہو جائے گا پہلی دفعہ چارہ جب کیا ہو جائے تیار ہو جائے تو پھر عقد ختم ہوگا یہ وہ صورت ہے جب بیج مقصود نہیں ہے چارہ ہی مقصود ہے تو پہلی دفعہ جب یہ چارہ تیار ہو گیا تو یہ عقد کیا ہو جائے گا پورا ہو جائے گا کیونکہ اس کو کٹیں گے تو پھر دوبارہ یہ تیار ہوگا پھر کٹیں گے پھر سوارہ تیار ہوگا جب مدت متعین نہیں کی تو پہلی مرتبہ جب چارہ تیار ہے اس وقت تک یہ عقد رہے گا تو کہتے ہیں اقول یہ صاحب شرح وقایہ فرما رہے ہیں کہ غالب یہ ہے یعنی زیادہ تر اس کے رتبہ کے اندر یہ جو چارہ ہے اس میں یہ زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ بھی جس کے اندر مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کو کٹا جاتا ہے ہر سال میں چھے مرتبہ یا زیادہ چھے یا زیادہ مرتبہ کٹتے ہیں پھر یہ اگاتا ہے فَإِنْ أُرِيدَ الْبَزْرُ اگر بیج کا ارادہ کیا جائے تو تُحْسَدُ مَرَّةً تو اس کو ایک ہی دفعہ کٹا جاتا ہے وَتُوْ تَرَكُ فِي الْمَرَّةِ السَّانِيَا اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے دوسری مرتبہ میں الَاَنْ يُدْرِكَ الْبَزْرُ یہاں تک کہ بیج پک جائے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر نہیں کٹتے یہاں تک کہ بیج پک جائے فِي مَا لَا يُخَذُو الْبَزْرُ وہ سورت جس میں بزر نہیں لیا جاتا بیج نہیں لیا جاتا وہ سورت جس میں بیج نہیں یعنی چارہ ہی مقصود ہے اب میں نے بیان کر دیا اس میں عقد کرو گے تو پہلی مرتبہ پر عقد ہوگا وہ یہ ذکر کرنے لگیں فِي مَا لَا يُخَذُو الْبَزْرُ وہ سورت میں کہ جب بیج نہ لیا جائے يَنْبَغِي أَنْيَقَعَ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى تو مناسب یہ ہے کہ یہ عقد واقع ہو پہلے سال پر بھئی پہلے سال سے کیا مراد ہے کہتے ہیں عَلَى السَّنَةِ وہ پہلا سال اللَّتِ تَنْتَحِرْ رُتْبَةُ فِيهَا جس میں رتبہ جو ہے وہ چارہ جو ہے انتہا کو پہنچ جائے یعنی تیار ہو جائے بَعَدَ الْعَقْدِ کس کے بعد؟ عقد کے بعد آگے دیکھئے بھئی وَذِكْرُ مُدَّتٍ لَا يَخُرُجُ السَّمَرُ فِيهَا يُفْسِدُهَا وَمُدَّتٍ قَدْ يَبْلُغُ فِيهَا وَقَدْ لَا يَسِحُ سورت یہ کہ کسی نے کسی سے عقد مساقات کیا اور اس میں مدت بھی بقیدہ مقرر کی لیکن وہ پھل مثلاً تیار ہوتا ہے تین ماہ میں اور اس نے مدت تیہ کر لی دو ماہ تو یہ دو ماہ تو ایسی مدت ہے جس میں یہ پھل پکتا ہی نہیں ہے تیار ہی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ایسی مدت عقد میں شرط لگانا جس میں پھل تیار نہیں ہوتا تو یہ عقد فاسد ہے یہ عقد کیا ہے؟ فاسد ہے اور اگر ایسی مدت تیہ کی ایسی مدت تیہ کی جس میں کبھی پھل تیار ہوتا ہے اور کبھی پھل تیار نہیں ہوتا مثلا تین ماہ کی مدت تیہ کر لی ہاں تین ماہ میں کبھی پھل تیار ہو جاتا ہے کبھی پندرہ بیس دن اوپر بھی لگ جاتے ہیں توجہ ہے یعنی ایسی مدت متعین کی ہے جس میں دونوں چانس ہیں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے پھل پک جائے ہو سکتا ہے نہ پکے تو کہتے ہیں ایسی مدت تیہ کی تو پھر عقد صحیح ہو جائے گا کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ شاید پھل پک جائے تو کہتے ہیں دیکھو مدت نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد لائے خروج فیل آیا تو یہ اس کیلئے کیا بنے گا صفت تو لہذا مدت سے پہلے ایسی کا لفظ لے آؤ اور ایسی مدت ذکر کرنا لائے خروج سمارو فیہا جس میں پھل نکلتا نہیں نکلنے سے مراد ہے پکنا جس میں پھل پکتا نہیں ہے پختا نہیں ہوتا تو یہ ایسی مدت ذکر کرنا یہ اس عقد کو فاسد کر دے گا وَمُدَّتِنْ اور ایسی مدت ذکر کرنا قَدْ يَبْلُغُ فِيْهَا کہ کبھی کبھار اس میں پھل پک جاتا ہے وَقَدْلَا اور کبھی نہیں پکتا تو یہ صحح ہو تو یہ مدت ذکر کرنا صحیح ہے بھئی صحیح ہو جائے گا اَيْذِكُرُ مُدَّتِ اَيْذِكُرُ مُدَّتِ اس صورت میں وہ جو عامل ہے اس کو عجرِ مِسل دیا جائے گا کیا دیا جائے گا عجرِ مِسل دیا جائے گا جتنے زائد دن وہ کام کرتا ہے پھل اسی طرح تقسیم ہوں گے آدھے آدھے کی بات ہوئی تھی تو پھل پھر بھی آدھے آدھے تقسیم ہوں گے لیکن جو زائد بیس دن وہ کام کرتا ہے اس کا عجرِ مِسل یعنی اس جیسا کام جو کوئی کرے اتنے دن تک اس کو جو عجرت رائج ہے لوگ دیتے ہیں وہ عجرت اس کو بھی دی جائے گی فَلَوْ خَرَجَ فِي وَقْتٍ سَمَّا اگر پھل نکل آیا اس وقت میں نکل آیا یعنی پک گیا تیار ہو گیا پس اگر پھل تیار ہو گیا فِي وَقْتٍ سَمَّا اس وقت میں جو ذکر کیا تھا جو وقت ذکر کیا تھا اسی میں پھل تیار ہو گیا فَعَلَ الشَّرْتِ تو پھل کس کے مطابق ہوگا شرط کے مطابق یعنی تقسیم ہوگا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پھل پک کر تیار نہیں ہوا اس مدت میں ابھی بھی کچھ دن اور چاہیے تو فَلِ الْعَامِلِ عَجْرُ الْمِسْلِ تو پھر عامل کیلئے عجرِ مِسْل ہوگا اَيْلِ يَعْمَلَ الْا اِدْرَاكِ سَمَّرِ یعنی تاکہ وہ عمل کرے پھلوں کے پکنے تک جو زائد دن ہے اس کا عجرِ مِسل اس کو دیا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مزارعات کے اندر جب زائد دن لگتے تھے تو اس کو عجرِ مِسل بھی ملتا تھا اور زمین کا کرایا بھی دینا پڑتا تھا جتنے حصے میں اس کی فصل ہوتی تھی لیکن یہاں درختوں کا کرایا نہیں ہوگا یہ کہے کہ مجھے درختوں کا بھی کرایا دو بھئے مزارعات میں زمین کا کرایا وصول ہوتا تھا تو درختوں کا بھی مجھے کرایا دیا جائے نہیں بھئی زمین سے تو بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں اور درختوں کو اگر خالی بھی کر دیا جائے تو کیا اسے کوئی اور کام لے سکتا ہے وہ درختوں سے نہیں تو لہٰذا یہاں پر درختوں کا کرایا نہیں ہوگا کیونکہ درخت پھل ہی کے لیے لگائے جاتے ہیں اور تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جو زائد مدت ہے عامل کو اس کی عجرت دی جائے گی لیکن باغ والے کو پھلوں کا کرایا درختوں کا کرایا نہیں دیا جائے گا چلیے بس کریں بھئی بات یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں تھا آئی ہو کعجر الحسادی جیسے کہ کھیتی کاٹنے کی اجرت وررفاعی اور کھیتی کو اٹھانے کی اجرت وددوسی اور کھیتی کو گاہنے کی اجرت ودتزریعتی اور کھیتی دانوں کو بھوس سے الگ کرنے کی اجرت اور کوئی بات حل ہو گیا سارا اچھی طرح چلیے بس بھئی چلیے بس بھیکی